چیف الیکشن کمیشنر اور میموران کے خلاف سپریم جیڈیچل کانسل میں شکایت دائر شکایت حلیم عادل جیک جسٹس ریٹائر نورل حق ریشی نے مشترکہ طور پر دائر کی شکایت میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے چیف الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کی منڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی الیکشن کمیشنر اور ارکان مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے اقدمات سے بارہ کروڑ سے زائد وارٹرز متاثر ہوئے آئید الزمات کی انکوائری کی جائے نواز شریف کی ذریعہ سطارت نون لکھا ہم اچلاس وزیرالہ مریم نواز سمیت مسلم لکھنون کی مرکزی کے عادت شریک نواز شریف کو موجودہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ مقصود سیٹوں کے فیصلے اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں سمیت آہم امور پر مشاورت چیئرمن پی اے سی کا انتخاب حکومت اور سنی اتحاد کانسل میں ڈیڈ لاغ برقرار سنی اتحاد کانسل نے حکومتی مطالبے کے باوجود چیئرمن پی اے سی کے لیے چار ناموں پر مشتمل پینل حکومت کو نہ بھیچوایا حکومت کا ایک بار پھر سنی اتحاد کانسل کو چار نام دینے کا موقع فرہم کرنے کا فیصلہ تریک انصاف شیخ وقاس اکرم کو ہی چیئرمن پی اے سی بنانے کے لیے بازد حکومتی چیف ویب ڈاکٹر تاریخ فضل چودری نے کہا تریک انصاف والے ایک ہی نام پر اصرار کر رہی ہیں اس لیے چیئرمن کے اندخاب میں تاخیر ہو رہی ہے خیبر پکتنوں کا حکومت کا بنو باقی کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن ملانے کا اعلان بشیر اطلاعات خیبر پکتنوں کو بیریسٹر سیپ کا کہنا ہے کہ وزیرالہ خیبر پکتنوں کو علیہ مینگنڈا پور نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا کمیشن شفاف اور خیر چاندار تحقیقات کے لیے ریپورٹ پیش کرے گا کمیشن کی ریپورٹ میں ذمہ داروں کی نشاندہ ہی ہو جائے گی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دشمن اناثر حالات خراب کرنے کی تاک میں بیٹھے ہیں ملک دشمن اناثر کو آمند خراب کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کیاسی کیسز ریٹائر ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں حاضر سرویس ججز کو یہ کیس سننے چاہیے فواس چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا مقصود سیٹوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف شاستیز لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کرے ججز کو ڈرانے کے لیے مارشلہ کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف نواز کا خطرہ ہے کہ اگر فارم فورٹی فائف کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہیں جلاو گھراو مقدمے میں فواس چودری سمیت دیگر کی اوبوری زمانتیں سات اگست تک توسی نو مائے کے ملزمان کی سہولت کاری بند کی جائے اب کسی قسم کی غیر آئینی سہولت کاری برداشت نہیں کریں گے حضرت حلات پنجاب عثمان بخواری کی گفتگو کہا خیبر پکنوخوا کے عوام کو نئے پاکستان کے نام پر جھانسے دیے جا رہی ہیں تعلیم، صحت، انفرسٹرکشر اور روزگار پی ٹی آئی کی کبھی ترجیح نہیں رہی پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جد جہود کر رہی ہیں مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کی بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے مریم نواز کو اپنی سیٹ جاتی نظر آ رہی ہے ان کو مناسب بلفاز استعمال کرنے چاہیے چچا بھتیجی کے دن گینے جا سکے ہم بہت جلد مہنگائے کے خلاف سڑکوں پر آ رہی ہیں وفاقی وزارت تعلیم کا اسلام آباد کے سکولوں میں شمسی طوانائی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ آئندہ دو ماہ میں اسلام آباد کے سو پرائمری سکول شمسی طوانائی سے چلائے جائیں گے منصوبہ سال کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ترجمان وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ منصوبے میں منتخب سکولوں کی چھتوں پر سولر پینلز کی تنصیب شروع ہوگی شمسی طوانائی کا نظام ہر سکول کی طوانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جائے گا اس اقدام سے وزارت کو سالانہ کروڑوں روپے کی بشلک اخراجات کی بچت متوقع ہے فیبرل وقتوں نخواب میں اسادزہ تکروری کے لئے طریقہ کا تبدیل اسادزہ کی تکروری ڈومیسائل کی بنیاد پر ہوگی ڈسٹریٹ کیڈر کے اسادزہ کی پوسٹ تین سال کے لئے ناقابل تبادلہ ہوگی تمام اسادزہ ایڈ ہاک پر بھرتی کیا جائیں گے سکیل سولہ میں پیچر متعلقہ زلہ سے بھرتی کیا جائے گا بھرتی کے لئے ٹیسٹ تھرڈ پارٹی ایٹا کے ذریعے لیا جائے گا افتدائیس سیلیکشن کے لئے دو سو مارکس رکھے گئے ہیں ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں الیکشن پر الیکشن ہو رہی ہیں ہر الیکشن میں دھانلی کے نارے بلند ہوتے ہیں اس کے بعد پھر انتخابات کا مطالبہ ہوتا ہے معروف عالم مدین مفتی تک کہ عثمانی کا تقریب سے خطاب کہا انگریز جو ریلوے لائن ڈال کر گئے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی جیل سیفل ملوک کے راستے کو آج تک پکا نہیں کر سکے کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی جڑ کہاں ہیں قوم انتظار میں ہے ایسے حکمران آئے جو ہمارے دکھوں کا مطابع کریں مختلف طبقات کی فلاہ و بہبود کے لیے سب کوئی کرتھا ہونا پڑے گا موشنے کے تمام طبقات مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں امریکی کانگرس میں پاکستان کاؤکس کی چیئر پرسن شیلہ جیکسن لی چل بسی ریاست ٹیکساس سے 74 سالہ رکن کانگرس شیلہ جیکسن کینسر میں مبتلا تھی شیلہ جیکسن سلاف زلزل سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش پیش رہی وہ امریکی کانگرس میں پاکستان کی سرگرم حامی تھی شیلہ جیکسن کو دوہزار بائس میں حلال پاکستان سے بھی نوازا گیا سادر آسف علی زرداری اور وزیراعظم چہباز شریف کا شیلہ جیکسن لی کے انتقال پر اظہار افسوس سادر نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مصبوط بنانے کے لیے شیلہ جیکسن کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعظم نے کہا شیلہ جیکسن پاکستان اور امریکہ کے مصبوط تعلقات کی علمبردار تھیں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی